سلام علیکم اس سورڈیو میں ہم یا ایواللہ زینہ آمان کو آگے کنچنیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں آئیلی زندگی آئیلی زندگی انسانی زندگی کا نہائیت اہم حصہ ہے اس میں عدم توازن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں عدم توازن کا باعث بنتا ہے اسی لیے اللہ پسند فرماتا ہے کہ وہ اس سے متعلق احکام وہ واضح طور پر بیان کر دیں وہ احکام جو ماضی میں مومن اقوان کو بھی دیئے گے اور وہ ان کی تعمیل کر تعمیل کر کے کامیاب و کامران زندگی بسر کر سکے ہیں پسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والو تمہارے لیے بھی یہی زیب دیتا ہے کہ کامیاب اسلاف کے نقش قدم پر چلو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے بھی شامل حال ہو تمہارے معاشرے میں امن و سکون ہو تم ایک دوسرے کی عزت و عابروں کے محافظ بنو ان لوگوں کی زندگی سے تم ہرگز متاثر نہ ہونا جو خوشات کا شکار ہو کر جانوروں جیسی عادتوں میں مبتلا ہیں ان کے یہاں محرم وغیر محرم اپنے اور غیر میں کوئی امتیاز نہیں یہ صرف جنس مخالف ہی سے اپنی شہوت پوری نہیں کرتے بلکہ ان کی خوص نے انہیں ہم جنسی جیسے بدترین عمل تک میں مبتلا کر دیا ہے ان کی اریانیت فہاشی جسے وہ اپنی تہذیب کا نام دیتے ہیں اور جس میں دکیل دینے کے لیے شیطان اپنی پوری قوت استعمال کرتا ہے یہ عورتوں مردوں کا اختلاط یہ کلبوں میں اپنے غیر کے امتیاز کے بغیر ننگے ڈانس یہ مردوں اور عورتوں کے دوستی کے نام پر ناجائز تعلقات انسانی تہذیبوں تمدن نہیں ہو سکتا یہ سب شہوت و خواہشات کی تسکین کے گھناؤنے ذرائع ہیں یہ غیر محضب قومیں اپنی ظاہری چمک دمک ایش و عشرت کے فریب میں تمہیں بھی پھانس لینے کی پوری پوری کوشش کرتی ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جانے والے میرے بندوں ہوشیار رہو ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ جانا ہے کہ جس زلط و خواری کی دندل میں یہ خود پھسے ہوئے ہیں تمہیں بھی اسی میں دھکیل دیں گے بس تم ان سے بچتے رو قرآن کریم نے جو مسکورہ بالا احکام تمہیں دیئے ان میں تمہاری طبیق و مزوری کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اللہ سے زیادہ تمہاری استطاعت کو جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے بس تم ان احکام کی تعمیل کرو تم جہاں آسانی بھی پاؤ گے اور آسائش بھی ان سے تمہاری ضرورت بھی پوری ہوگی اور عزت و وقار بھی نصیب ہوگا پس عمل بھی کرو اور دعا بھی کیا کرو کہ اے رحیم و کریم خالق تم ہمیں اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق نصیب فرما اور ان کی برکتیں عطا فرما آمین وصل اللہ و تعالی علی خیر خلقہ ہی سیدنا محمد ہی وعلا آلہی وآسہاب ہی اچمائی مکالہ اکیس سورہ نساء انتیس سے تیتیس ٹوئنٹی نائن ٹو تڑھٹی اے ایمان والوں نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضا مندی سے اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے اور جو ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم سے تو ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے اور یہ اللہ پر بلکل آسان ہے اور اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم مٹا دیں گے تمہارے نام آمال سے تمہاری برائیاں اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ اور نہ آرزو کرو اس چیز کی بزرگی دی ہے اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل و کرم بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیا وارث اس مال سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی ریستدار اور وہ لوگ جن سے بند شکا ہے تمہارا اہد و پیمہ تو دو انہیں ان کا حصہ بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدت فرمانے والا ہے آیت بالا میں اہل ایمان کو درجہ زیل ہدایت دی جا رہی ہیں اپنے اموال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کبائر سے بچتے رہو دوسروں کی نعمتوں پر نظر نہ رکھو وراثت میں جو حصہ جس کا مقرر ہے اس پر راضی رہو اور شکر ادا کرو اے ایمان والو اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری بہمی رضا مندی سے اور نہ ہلاک کرو نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو بے شک اور جو ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم سے تو ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے اے ایمان والو اپنے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اس طرح کہ تم اپنی محنت و مشکت سے کمائی کوئی دولت کو ناجگانے شراب اور دیگر غیر شریع کاموں میں صرف نہ کرو نہ ہی دولت کو بیجا ضرورت سے زائد خرچ کرو کہ اللہ اس رافت کو پسند نہیں فرماتا اور نہ ہی کسی دوسرے کا مال دیگر غیر شریع طریقوں سے حاصل کر پکھاؤ کہ دوسروں کا مال عزت و عبرو بھی قیقت میں تمہارے ہی ہیں ہاں باہمی مرضی سے تمہیں ایک دوسرے سے تجارت کرنا ایک دوسرے کی ملازمت اور دیانت و محنت کے ساتھ ان ذرائع سے دولت کمانا تمہارے لئے جائز ہے اسی میں برکت ہوتی ہے اسی سے عزت ملتی ہے اسی سے معاشرے میں امن و سکون ہوتا ہے نیس تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی مسائب و آلام دنیابی وجنہوں اور پریشانیوں سے تانگ آ کر اقنام خودکشی نہ کرو کہ یہ نہائیت ہی گزلی کی حرکت دنیا و آخرت کو برباد کر لینا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو قتل کرو کہ انسان انسان کا خون بہانے اور ایک دوسرے کو خوفزدہ کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا وہ تو اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اسے خمدردی و محبت کا پیکٹر ہونا چاہیے جیسے تمہارا خالق جیسے تمہارا خالق ہر حال میں تم پر حیم فرماتا اور مہربانی کرتا ہے اور اگر تم ان واضح ہدایات کے باوجود سرکشی اور ظلم سے باز نہ آئے اپنی منمانی کرتے رہے رزق خلال و حرام میں امتیاز نہ کیا قتل و غارتگری سے باز نہ آئے تو سن لو اللہ تمہیں جھنم میں تکیل دے گا اس پر یہ کام دشوار نہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسراف اپنی کمائی کو باطل طریقے سے کھانے کا ایک غیر شریع طریقہ اسراف ہے یعنی دولت کو یا تو بیجہ حرچ کرنا یا بے بہا حرچ کرنا جیسا کہ آج کل خصوصا شادی بیعہ وغیرہ کے موقع پر اکثر ہوتا ہے اسراف چاہے دنیاوی امور بھی ہو یا دینی امور ناپسندیدہ ناجائز اور حرام ہے اللہ جل مجدہ کا اشارت ہے سورہ نام 41 اور فضول خرچی نہ کرو بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا سورہ اعراف 31 اے آدم کی اولاد پہن لیا کرو اپنا لباس پاکیزہ ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اپنے نیک و پسندیدہ بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ سورہ فرکان سکسٹی سیون اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حضول خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے مومن کو کمانا بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور خرچ بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے کیونکہ خصول دولت کا ذریعہ قوت بازو یا دیگر انسانی کمال نہیں بلکہ رزاق حقیقتاً اللہ ہی ہے جو اپنے فضل سے جسے جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے پس یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عطا کردہ دولت اس ہی کی مرضی کے مطابق خرچ بھی جائے اس حق کو سوائے مومن کے کون پہچان سکتا ہے لہذا اہل ایمان ہی سے مطالبہ ہے کہ اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اسراف نہ کرو میانالوی اختیار کرو اس حکم کی تعمیل سے بے شمار برائیوں کا سردے باب ہوتا ہے کیونکہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے جب وہ اس کو صرف ریاہ و نمود کے لیے بے بہا خرچ کرتے ہیں تو غریبوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ ان کا بیمانہ سبر جب لبریز ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے چوری ڈکیٹی جیسے جرائم پر مجبور ہو جاتے ہیں غریب ملازمین ہرس و حبس میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ رشوت جیسے گناون جنم کے ذریعے امیروں جیسی زندگی احتیار کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں وہ رات و رات امیر بننے کی حوث میں سودھ پوری اور جوہ بازی کی راہ پر چل پڑتے ہیں گویا چند لوگوں کے اسراف اور فضول کرچی نے مسلم معاشرے کا نظم درہم ورہم کر ڈالا پس اللہ کی نظروں میں یہ مجرم ہیں جنہیں اللہ پسام نہیں فرماتا یہ لوگ تو شیطان کے بھائی ہیں جو مسلمانوں کے معاشی نظام کو برباد کر کے انہیں اپنا مقتاج اور بستے اگر بنا لینا چاہتے ہیں اے ایمان والو تمہاری خوبی تو یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 26-26-27 اور دیا کرو رشتہ دار کو اس کا حق اور مسکین اور مسافر کو بھی اور فضول خرچی نہ کیا کرو بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے اسلامی تعلیمات کا بنیادی انصر اعتدال اور میانہ روی ہے عبادات ہوں یا معاملات سب میں میانہ روی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی مومن کو نہ یہ اجازت ہے کہ وہ دنیا کے جمیلوں اور عیش و عشرت میں ایسا مقتلع ہو کہ اللہ کو فرموش کر بیٹھے اور نہ ہی اس حال کو پسند کیا گیا کہ دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرے نہ اہل و ایال کے حقوق اختیار کرے نہ والدین اور دیگر رشتہ داروں کے نہ ہی دنیا کی دیگر ذمہ داریاں کو پورا کرے بس عبادت میں ایسا مصروف ہو جائے کہ شب و روز مسلح ہی پر گزریں یہ نہ تقوی ہے نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا ذریعہ بلکہ مومن کا اعلیٰ تقوی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر عمر کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق بنائے اور یہی میانہ روی ہے شیطان مومن کو یہاں تو بخیل و کلیوز بنانے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں اسراف میں مبتلا کر دیتا ہے دونوں ہی طریقے میانہ روی سے دور کرتے ہیں اسی لیے اللہ ان دونوں طریقوں کی ممانعت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل 29 اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بندہ ہوا اپنی گردن کے اردد اور نہ ہی اسے بلکل کشادہ کر دو ورنہ تم بیٹ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے تھکے ہوئے کنجوسی بھی نہ کرو کہ اہل و ایال اور دیگر اہل حقوق کی حق تلفی کے مجرم بن جاؤ اور اسراف بھی نہ کرو کیونکہ دوسروں کے مختاج ہو جاؤ اور ہر کسی کی باتیں اور تانے سننے پڑے بہرحال اسراف دوسروں کی حق تلفی معاشرے میں حرص و حوص کا وائز بنتا ہے لہذا یہ بھی مال کو باطل طریقے سے کھانے خرج کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کی سختی سے ممانعت کی گئی اس جرم کے مرتقب افراد سے اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا پس اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات میں اعتدال کو ملہوظ رکھیں سورہ شورہ 151-152 151-152 اور ناپ پیروی کرو حد سے تجاوز کرنے والوں کے حکم کی جو فساد برپک کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتے نیز ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو وہی جو اسراف سے بچنے کی تاقید فرمانے والے رحیم و کریم رب نے تعلیم فرمائی کہ اگر سہون تم سے اسراف ہو جائے تو ہمارے ہی دربار میں حاضر ہو کر یوں ارز کرو ربنا فیر لانا جنوبانا و اسرافنا فی عمرنا و صبت اقدامنا و انصرنا علل قوم القافرین اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے کام میں اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر دوسروں کا مال باطل سے کھانا اسلامی تعلیم کے اعتبار سے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت عبرو مال و دولت کا محافظ ہے تاکہ مسلمانوں میں آپ اس میں خوف و خیراز قیدانہ ہو انہیں ایک دوسرے سے خطرہ لاحق نہ ہو اس لیے قرآن کریم نے اموالکم کا جملہ استعمال فرمایا کہ در حقیقت تمہارے بھائی کا مال بھی تمہارا ہی ہے پس جس طرح تم اپنا نقصان پسند نہیں کرتے اسی طرح اپنے بھائی کا بھی نقصان تمہیں دوارہ نہیں ہونا چاہیے تم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی دھوکہ دے تو تم کیسے پسند کرتے ہو تم کسی کو دھوکہ دو تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا مال غصب کرے تو تم کیسے کسی کا مال غصب کرنے کی تدبیریں کرتے ہو تم نہیں چاہتے کہ کوئی سود کی صورت میں تمہارا خون چوسے تو تم جتیم کے مال پر قبرے کی جرت کیسے کرتے ہو پس اے ایمان والو دوسروں کو دھوکہ دے کر ان کا مال غصب کر کے انہیں سودی کاروبار میں مقتلع کر کے اپنا پیٹ نہ بھرو دوسروں کو رشوت کے عذاب میں مقتلع کر کے جہنم کا راستہ اختیار نہ کرو معاشرے میں معاشی بہران پیدا کر کے اپنی زندگی کو اجیرہ نہ بناو یہ تمام آمال باطل ہیں باطل سے پیٹ نہ بھرو اللہ کے احکام پر عمل کرو سورہ بکرہ 188 اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں نجائز طریقے سے اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دیکھ کر حاکموں تک تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے حرام کیا ہے جو لوگ ہموال بل باطل کھاتے ہیں ان میں بدترین وہ ہیں جو یتین کا مال خڑپ کر جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ گرار دیا گیا سورہ نساء 10 آیت نمبر 10 بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتینوں کے مال ظلم سے وہ تو بس کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اور انقریب جھوکے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں کوئی یتین کا مال خڑپ کرے یا دیکھر غیر شریع ذرائع سے دولت حاصل کرے بہرحال وہ نہائیت ہی بڑا مجرم ہے کہ پورے معاشرے کو اس نے فتنہ و فساد میں مقتلع کر دیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے اوپر بھی ظلم ڈھایا ہے کہ ایسا شخص کتنی ہی عیش و عشرت کی شان و شوکت کی زندگی بسر کرتا ہے لیکن نہ تو عوام میں عوام میں اس کی قدر و مندلت رہتی ہے اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کا کوئی عمل قابل قبول ہوتا ہے وہ نمازوں کی پبندی کرتا ہے روزے رکھتا ہے زکاة ادا کرتا ہے حج و عمرہ کرتا ہے لیکن ظالم حرام کی دولت سے ہی سب کچھ کرتا ہے وہ اپنی اولاد کو بڑی آسودہ زندگی مہیا کرتا ہے ماں باپ کو اچھا کھلاتا اچھا پہناتا ہے آزا و اقارب و ربا و مساکین کی مدد بھی خوب کرتا ہے لیکن سب حرام کی دولت سے کتنا بڑا مجرم ہے یہ شخص کے خود بھی حرام کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی حرام میں مبتلا کر دیتا ہے اس کی بدنصیبی کا اندازہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کے اشادات کی روشنی میں کیجئے حضرت ابو حلیلہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند فرماتا ہے یعنی حرام کی دولت کمانے والے کھانے اور کھلانے والے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں اور بے شک اللہ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو دیا کہ فرمایا اور اہل ایمان کو حکم دیا سورہ بکرہ ایک سو بہتر ونشاہ منٹی اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر سنایا جو طویل سفر کرتا ہے بال بکرے ہوئے اور گوبار علود ہیں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب بڑی آجزی و ساری سے دعائیں کرتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کا لباس حرام اور اسے حرام غزہ کھلائی جاتی ہے بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے مسلم شخص حضرت عمو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا وہ جسم جنت میں داہل نہ ہوا جو حرام روزی سے پلا ہے مشکوہ اللہ محفوظ رکھے اس کے حرام سے یہ ایک ایسی بلا ہے جس میں ایک مرتبہ مبتلا ہو جانے کے بعد انسان کا اس سے نکلنا ممکن نہیں رہتا ایک دلدل ہے جس میں قدم رکھنے والا اس میں دھنستہ ہی چلا جاتا ہے جب تک کہ کوئی مضبوط قوت اس کا ہاتھ نہ تھام لے پس جو بھی اس دلدل میں دھنستہ ہوا ہے اسے چاہیے کہ اولاً خود کوشش کرے توبہ کرے خرام پولی سے باز آئے اور سہارا لینے کے لیے کسی کا ہاتھ تھام لے اللہ کے نیک بندے کا ولی کامل کا ہاتھ کہ یہ ہستیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کنہگاروں کو سہارا دینے پر متعین ہیں یہ ہر قسم کے خوف و غم سے آزاد وہ اللہ کے بندے ہیں جو خوف زدوں غم زدوں کو خوف و غم سے آزاد کراتے ہیں اللہم مرزدکنا رسک و واسع مبارکا خلالاً طیباً انہ کا خیر و رازقین تجارت تجارت حصول رسک کا ایک وسیع میدان ہے جس میں روزی کمانے کے تمام شعبے موجود ہیں سنت و حرفت ہو یا ملازمت یہ سب ذرائع حقیقتاً تجارت ہیں سنت و حرفت کا تو بلاواسطہ تجارت ہونا ظاہر ہے عام طور پر ملازمت کو تجارت نہیں سمجھا جاتا اس لئے ملازمین اپنے آپ کو تاجروں سے ایک الہدہ طبقہ سمجھتے ہیں اور بعض ممالک میں ملازمت کو تجارت سے زیادہ باعزت پیشہ خیال کیے جاتا ہے حالانکہ یہ یکسر غلط ہے اولاً تو اس لئے کہ جیسا کہ ہم نے ارس کیا ملازمت دا حقیقت تجارت ہی کا ایک شعبہ ہے کہ تاجر مخصوص ایشیا افروح کر کے دولت کماتا ہے جبکہ ملازم اپنی آزادی اپنے وقت اپنے کنر و فن یا علم کے ذریعے محرت و مشکت کر کے دولت نماتا ہے ثانیاں یہ کہ اگر ملازمت کو تجارت سے رہدہ مان دیا جائے تو تاجر ملازم سے افضل قرار پاتا ہے کہ تجارت کا متعدد بار قرآن کریم میں ذکر موجود ہے نیز یہ انبیاء و رسل کی سمت ہے اولیاء و صالحین کا ذریعہ معاش ہے اسی لئے احادیث مبارکہ امیر تاجروں کی فضائل موجود ہیں اور تجارت کو افضل ترین پیشہ قرار دیا گیا ہے پس ملازمین کی آفیت اسی میں ہے کہ خود کو تعدوہ ہی مشمار کریں اور اپنے پیشے کو تجارت سے علیہ دا نہ سمجھیں حضرت مقداد بن ماد یقرب رضی اللہ نوراوی ہیں کہ حضور نے فرمایا کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور بے شک اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے آپ کا موجودہ تھا کہ لوہ آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا بس آپ ذرہیں بنا کر فروغ فرماتے تھے بخارش حضرت رافی بن فتیج رضی اللہ نے بیان کیا کہ حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا ذریعہ معاش حلال ہے تو آپ نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر جائز تجارت مشکوہ حضرت ابو صعید خدری رضی اللہ کی روایت ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا بہت سچے اور دیاندار تاجر کا حشر نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا حضرت ربیت بن رفا رضی اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بددیانت تاجروں کا حشر نافرمانوں کے ساتھ ہوگا سوائے اس کے جو واصلہ بن اسکار سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عیب دار چیز بیچے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور ہمیشہ فرشتے اس پر نانک کرتے رہیں گے ابن ماجہ یہ ہے روزی کمانے کا وہ وسیع میدان جس میں رزق کے خزانے لگے ہوئے ہیں پس اے ایمان والو حرام کی کمائی سے بچو اور اس میدان میں کوت پڑو محنت و مشکت تم کرو روزی ہم دیں گے جتنا پسینہ بھاؤگے اتنی ہی برکت ہوگی اتنا ہی سکون میسر آئے گا کہ حلال وز کھا کر انسان کو ایسا سرور محسوس ہوتا ہے جس کے مقابلے میں دنیا کا تمام عیش کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور دیکھو یہ تجارت بھی تب ہی سودمن نفر بخش ہوتی ہے جب مال فروت کرنے والا اور خریدنے والا دونوں مطمئن ہو اور یہ اتمنان اسی وقت حاصل ہوگا جب دونوں ہی دیانت سے سودہ کریں اور اگر دھوکہ بازی اور بدتیانتی اختیار کی تو نہ ہی اتنا میسر آئے گا اور نہ ہی برکت نصیب ہوگی آیت زیر گفتگو میں لَا تَقْتُلُ عَنفُسَكُمْ کے معنی ہی ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو اپنی بدکرداری سے اپنی عزت و عابرو پامال نہ کرو ہم ان تینوں عنوانات پر مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں آج کی آوڈیو کے لیے اتنا ہی پینشل اگلی آوڈیو میں آگے کنٹنیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ